نحمده ورسلی الان رسول القریب اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عرف لا امیم دارک الکتاب لرعیب فی ادلل متقیر صدق اللہ مرادی دوستو بدرو رضیدو یوں جبدی میں آتا ہوں کچھ بیان کا سلسلہ رہتا ہے مختصر ہی سہی آج ماشاءاللہ حضرت محمد اقبال صاحب تشیف لائے تُن سے میں نے آج کیا کہ کچھ بیان کر دیئے ماشاءاللہ بیان کر دیا کل بھی شہر بیان کر دیا ہے اسوال بھی بیان کر دیا بلا تکلپ ہم رب بلا تکلپ نہیں بولتے محمد اقبال محمد اقبال بلا تکلپ بولتے جب چاہیے بولا لیئے ہم رب یہ منصب حاضر لیں اللہ تعالیٰ مولانا کی تقریب میں مدید نفاتہ فرمائے مدید فائد فرم جائے مہت بڑے مدرگوں کہہ رہے ہیں منام صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے مسقین اس حقید سے بھی تعلق ہے اللہ تعالیٰ ان استماعات کو بھی قبول فرمائے یہ دینی استماعات ہیں ان کا ہونا بھی ضروری ہے ہمارے حضرت ماشاہ وصل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز کا احتمام فرما دے تھے کئی بھیج دیتے تھے تھی کہتے ہیں واز کا ہی ہے وہاں واز کا بھی مہت نفع ہے اللہ تعالیٰ جو مختصر مختصر باتیں ہوتی ہیں وہ زیادے نافع ہوتی ہیں جو بہت زیادہ منجلک ہوتی ہیں اس سے نافع نہیں ہوتا لوگو ماشا اللہ مولانا کی تقریر ایسی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی تقریر ایسے بیان کی توفیق برمہ 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 یہ حقیر بھی آتا ہے بلکہ جہاں جاتا ہے بیان کا سیسا ضرور آتا ہے کہیں بھی جائے میں بھی مختصر باتیں کرتا ہوں دقیق تبیل نہیں کرتا اس وقت بھی ایک حدیث رہنس کو میں پڑھتا ہوں اور بہت ہی نافع جامع حدیث ہے غالبت اور دبی ہیں اچھا اب یہ کسی مدرور کا اشتراندھ آئے گیا حدیث ہے بہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج کوئی مدرور فرما رہا ہے اعملوا بتاعت اللہ اور دوزک سے فرار کی باتیں سکراتے ہیں جنت والے آمال کو کرنے اور دوزک والے آمال کے نہ کرنے کی تشریح کے لیے یہ سب بیانات ہوتے ہیں بڑے سے بڑا آنے یہی بیان کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی باتیں بیان فرمای وہ آمال جو جنت پر لے جانے والے ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنے کی ترغیب نہیں بلکہ تاقید فرمایے جو دوزک طلب لے جانے ہیں ان سے نفرت دیلایا ہے جنت اور دوزک کا بیان بہت اہم ہے ہمارے حضرت مہد شاہد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایتے تھے بلکہ مولانا ابو نفتہ صاحب عبت اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کل علماء نے جنت اور دوزک کے ذکر کو بچھوڑ دیا ہے اور وہ کبھر آیا مولانا ابو نفتہ صاحب کو کہا کہ آپ جنت اور دوزک ہوتے لیے جا کے بیان کیجئے انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے پر تو وہ موادی نہیں ہیں ہم جو تقریر مولانا ابو نفتہ صاحب کے بات ہیں ہمارے پر تو وہ اس کا موادی نہیں فرما اٹھے حضرت سبا دست عالم تھے اٹھے علماء کھولا اتنی تیزی سے آیتیں نکالا انہوں نے تیس پر آیا یہ اس پر بیان کی جائے کس سے کامانا ابو نفتہ صاحب سے اور جاکہ انہوں نے وہی بیان کیا اس احرم مسلمین میں تو جنت اور دوزک کا ذکر بہت ضروری ہے اللہ تعالی نے جنت اور دوزک کا ذکر بہت کیا ہے اس لئے ہمارے حضرت مہا شاہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ بہت ذکر فرماتے تھے جنت کا اور دوزک کا جنت کے ذکر سے تعالی پر کھڑا کیا جا سکتا ہے فرماتے ہیں ان کا ذکر ہے مہا شاہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ یہی کہ آدم تھے بہت پسند کیا انہوں نے مانا یہاں تو زیادہ لوگوں نے پسند نہیں کہہ لے کہ وہ تھا تو بہت پسند کیا ہے جنت اور دوزک کے ذکر سے آدمی کھڑا ہو جاتا ہے تعالی کے لئے تعالی کو بجانے کے لئے عبارت کو بجانے کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ سمجھتا ہے کہ اس عمل سے ہم کو جنت میں داخلہ بھی جائے گا آج عام طور سے لوگ لڑکے بھی آتے ہیں کہ مولانا ایسی دعا کیجئے کہ فرمہ ہم کو داخلہ بھی جائے ہتہم نہیں نہیں بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسی دعا بتلائیے یہ سے ہم جنت میں پہنچ جائیں آمال بہت کمی ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جنت کی بھی قدر آتا فرمائے دوزک سے بچنے کی فکر پیدا فرمائے اسی ویسے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعملوا بطاعت اللہ واتقوم آسوی اللہ ومرو اولادکم میں امتصال العوامر واستنابی النواہی ذارک وقاتل لہم میں والکمار اعملوا بطاعت اللہ اللہ کے طاعت پر عمل کرو اللہ کے طاعت پر عمل کرو یہ حدیث بہت جامع ہے اعملوا بطاعت اللہ باتقوؑ ماسوی اللہ ومرو اولادکم میں امتصال العوامر واستنابی النواہی اللہ کے طاعت پر عمل کرو سب دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب سے بہتر جنت ہیں جنت کے سامنے یہاں کی کل نعمتیں ملے جائیں سماح حصہ کا اور کچھ حصہ نہیں ہے جنت بہت بلی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے بری بات یہ ہے جنت اللہ کے رضا کی جگہ ہے اللہ کے خوش رودی کی جگہ ہے کچھ نہ ہو جنت میں لیکن اللہ کے جیزے جو مطیف اور ممبردار ہوتے ہیں ان کو آپ کچھ کہیے رادی ہیں کچھ دے لیے اسے بھی رادی ہیں نہ دیا اسے بھی رادی ہیں ہمارے حضرت مہت تھانی وغیرہ کہا ہے ایسے ہی تھا وہ تو کوئی خلافت ملتی تھی بہت مجال صحبت بہت کرتے ہیں سب رادی ہیں اس مجال پر میں دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ ہم سم لوگوں کو جنت کے راہ پر لگا دے کسرہ سے ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا بھی کرتے تھے اور دوستو بھی کرتے تھے ہمارے حضرت مہت شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک با بھی قائم کیا اسرح المسلمین میں حضرت منا علیہ وسلم آئے اسرح المسلمین کے جلسے میں جا رہے تھے تو کہا مولانا نے کہا ہوگا انہوں نے کہ حضرت کو شکیہ میں بیان کروں مہت علیہ بیانی دا حضرت فرمایا کہ جنت اور دوستو کمتالی لگر کیجئے انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے پاتھر کا موادی نہیں ہے مہت نے ہم سامنے گواہد مہت علیہ نے کہا کہ ہمارے پاتھر کا کچھ موادی نہیں ہے حضرت چھا حضرت اٹھے علمانی دو تیر کھولا یہ بیار کر یہ یہ بیار کر یہ بیار کر یہ بیار کر یہ علم تھا حضرت کا حضرت کے علم کو بھی لوگوں نے نہیں پہشانا علمی سب سے دست رکھتے تھے واس کا نصیحت کا اس بلا پر میں دوستو مجلسیں جو ہوتی ہیں اس لیے ہوتی ہیں کہ جنت اور دوزک کے عامال معلومی ہے کس کو کیا جائے اور کس کو نہ کیا جائے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس دین پر چلنے کی توفیق دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریق تھا اس طریق کو بندوں کو لے چلنے کی بھی برامر فرمایا فرمایا اب یہ حدیث سناتا ہوں اعملو بطاعت اللہ واتقو معصی اللہ ومرو اولادکم امتسال الامر ویستناب النواہی ذالک وقات لہم لہم لکم من النار اللہ کے طاعت پر عمل کرو سب کا حاصل خلاصہ یہی حدیث میں اسی میں سب بیان کر دیا حضور صلی اللہ اعملو بطاعت اللہ اللہ کے طاعت بجا لاؤ نماز روزہ جگل یہ سب کا آمال کسی کے ساتھ نیکی کرنا کسی کے کام بنا دینا کسی گناہوں کو معاف کرنا دینا کر دینا کسی کے در سے کرو یہ سب کا آمال تاعت اعملو کنی مقتصر تقریر ہیں اور کتنا مقتصر جواب ہے اعملو بطاعت اللہ اللہ کے طاعت پر عمل کرو سب سے بڑی طاعت ماللہ جماعت فرد نماز جماعت سے سب سے بڑی طاعت نماز افضلون آمال ہیں اس پر اسے اس کی ہم سب کو کوشی کرنی چاہیے کہ بدرجہ عمل اس پر عمل کریں سب سے بڑی عمل کیا ہے جماعت سے نماز پرنا اس کی حد دروسہ کسی کے لئے باپ نہیں ہیں جو معذور ہیں ان کی بات دوسری ہے لیکن اس کی کوشش ہونی جائیے کہ نماز جماعت سے پر ہیں ہم نے دیکھا تمام لوگوں مام محمد حمد صاحبی پڑھتے تھے کبھی تنہا پڑھتے تھے لیکن جماعت سے پڑھتے تھے ماللہ ہمارے مدرگ حضرہ تو کبھی چھوڑتے ہی نہیں تھے ماشاء رسول اللہ صاحب خواہد مامل تھے جماعت یہی سے پڑھتے تھے عموماً آتے تھے مسجد میں جاتے تھے بیٹھتے تھے کھڑے ہوتے تھے تو فرماتے ہیں اعملو بطاعت اللہ اللہ کی طاعت مامل کرو جو ان کی فرمو برداری ہے اس کو بجا دیا ہو اعملو جمعہ بھی کہتا ہے حدیث اعملو بطاعت اللہ واتقو معصوی اللہ ومرو اولادکم بے امتصال لعوامل ویستنابی نواہی زالک وقاتم لہم لکم میندار اعملو اللہ کی طاعت پر عمل کرو طاعت کون ہے جس چیز کا حکم اللہ نے کر دیا یا اللہ کے رسول نے کر دیا وہ طاعت ہے جس عمل کی فضیلت اللہ نے کر دیا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ کر دیا وہ کیا ہے سب طاعت اعملو بطاعت اللہ واتقو معصوی اللہ اللہ کے معاصی سے بچو اللہ نے آنکھیں دی ہے نعمت ہے یہ اس کو بدل عزیز سے تباہ و بربادہ کیجئے اعملو بطاعت اللہ اللہ کا ہمارے بزرگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اس پر آنکھ کو مطی بنانے میں محنت کیا ہے دیکھا ہے میں نے مجدی صلی اللہ دلی کی بڑے عالم تھے نام نہیں ان کے آگے تھے ددیف وہ کسی وہ نظر اڑ گئی ادھر ادھر دلی میں ہے بس انہوں نے ہوا کیا مول دیا ادھر کو دیکھ لیتا دیکھو انہیں سواری پر رہے ہیں تم بھی روک دیا ہے تو معاصی سے بچنا ہے بہت بڑی چیئے ہمارے حضرت معاصی صلی اللہ صاحب اس پر بہت زور دیتے تھے چنانچہ حضرت تشریف لے گئے بمی تو زیادہ تر اسی پر بات کیا بوئے کہا کہ ابتدا کیونکہ اس میں زیادہ ہے ابتدا اس میں آپ پر زیادہ اسی پر بات کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہی ہے ہر تعلیم عابض سے لکھے جانے لائے گا صفحات یا قلوب پر لکھے جانے لائے گا اس وقت جہاں تک ان تعلیمات کو پیشے نظر رکھیں گے اتنی اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور جب قرب حاصل ہوگا تو جنت آسان ہے عامال جنت عامال دوزر ہمارے حضرت کو شکایت تھی معاشر حسول صاحب کو کہ آج کر علماء نے جنت دوزر کے بیان کو ترک کر دیا بہت لکھے میں کرتے تھے کہتے جائییییییییییییییییییییییییییییییییییییر بیان کیجئے اور جنت دوزگ متعلی بیان کیجئے گا مولانا نے فروائے مہا گروف آساد ہے یا مہا ابرالغہ صاحب نے کہ حضرت ہمارے پاس اتنے موادی نہیں ان حضرات نے کہا تھے بڑے قرآن آری کہ ہمارے پاس اس کا تو موادی نہیں پھر ہم میں مواد دیتا ہوں اٹھے تھے آلمائی نکالا وہ آیتیں لے کے سنانے شکر دیا یہ پاس بھی لڑکا دیتا ہے ہم لوگ خید آتے تھے بہرحال اللہ تعالی نے دل میں مسلمانوں کی اس وقت کچھ دائیا آملگا میں دیکھتا ہوں سننا بھی چاہتے ہیں یہ لوگ سننے کے لیے آئے ہیں تو حضرت کا اشوا حضرت کا ایک علاج ہم سب نوں کو پیشے نظر رکھنے کے لیے اسی دلہ کے تھے اسی دیار کے تھے بہت کرتے ہیں تقریق کرتے ہی رہتے تھے بیان کرتے ہی رہتے تھے ہمارے ابھی بچ میں حضرت تصیب لاتے تھے گاؤں میں بہت شاندار تقریق کرتے تھے شاندار اللہ تعالی ہمارے حضرت کو بھی جزائے خیر مرحبت فرمائے تو حدیث یہ ہے اعملو بطاعت اللہ واتقو معاصی اللہ اللہ کی تاعت کو عمل کرو وعملو بسال اعملو بطاعت اللہ واتقو معاصی اللہ یہ خری عمل سالے نہیں بلکہ معاصی سے بھی بچو اگر تم حلوہ کھا رہے اس کے ساتھ زہر بھی کھاؤ تو حلوہ اثر کرے گا نہیں اچھے عمل کر رہے ہوں تو اس کے ساتھ پرحیز بھی کرو اعملو بطاعت اللہ واتقو معاصی اللہ ہمارے حضرت وغیرہ ہم نے کچھ دیکھا اخبار مغاتے تھے کبھی شاہوں سے کوئی نئی بات آئی مغاتے تھے اخبار لیکن اخبار کو ایسا دیکھتے تھے مطلب ہے کہ اس میں جو تصویریں ہوتی تھی اس سے بچتے تھے اس کو بھی کبھی نہیں دیکھتے تھے مغاتے تھے عملو بطاعت اللہ واتقو معاصی اللہ ومرو اولادکم من امتصال العوام واسطنابی النواہی ذالک وقاتم لہم لکم النار اللہ تعالیٰ ویسی کرم فرما ہے اپنے متعین کو ابھی اللہ تعالیٰ عجر السواب سے بھی نوازتے ہیں عزت سے نوازتے ہیں اور جو معاصیر میں مبتلا ہے ان کی کوئی عزت نہیں ہے اللہ کے ندیر نہیں لوگ ندیر بھی عزت نہیں رہا جاتی اس بنا پر میں دوستو ہمیشہ بیان ہوتا رہتا ہے ہن ہی باتا ہوتا ہے آج غچہ مولانا نے بیان کیا تفصیل سے کوئی بیان کیا ہوگا کامیہ کے بعد بیان گیا یہاں بھی بیان کر رہا ہے وہاں بھی بیان کر رہا ہی رہتا ہوں ماشا اللہ خلفہ خلیفہ اس بنا پر مجھے اس ملان تھا میں بھی کچھ دیرے میں اس لے آئے اللہ تعالی ہم سم لوگوں کو ان بزرگوں کی باتوں سے نفاتہ فرمائے کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں جو تعلیمات ہیں اے ملو بطاعت اے ملو بطاعت اللہ بطاقو معاصی اللہ ومرو اولادکم امتصال العوامر ویستراب نواہی ذالک وقات لہم و لکم نلال تمہارے لئے جتنے رسول اتکو ذالک وقات لہم و لکم تمہارے لئے بھی وقایا ہے جہنم سے اور سبیلوں کے لئے اس میں مختصر و باز بھی وادی ہے اس پر تبیل تقریب ہو سکتی ہے اس وقت سے الحمدللہ میں یہاں بیان کرانے کا سلسلہ رکھتا ہوں موالا مستقل بیان کرتا ہے ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے مجھ سے روزر کتابیں ہیں تو محجید بنوائے ضرور لگی یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے کچھ کام بھی ہو یہاں سے کچھ کام ہو راستے بھی اس پر خاصے سے بنوائے ہیں کہ ادھر فتا پوتا رجا ہمارے حضرت کا موضہ ہے ادھر گھوچی ادھر سے آنا جانا رہتا ہے تو خاطر سے مجھے بنوائے ہیں کہ لوگ آتے جاتے ہیں نمات پڑھتے رہیں گے الحمدللہ اس سلسلہ جاری ہے جو ہمارے لئے سعادت کی بات ہے والی صاحبی بہت بہت خوش کہتے تھے بھائی ہم سب نوکو مل کے بنوانا چاہیے تو نہ چھو بنوائے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مسجد کو آباد رکھنے کی توفید ہے خصوصا یہاں کے لوگوں کو خصوصا ہماری اولاد کو اس مسجد اللہ کے لئے بنوائے گئی ہیں اللہ کے لئے اس کی تعمیر کی گئی اس کا ہم سب خیال رکھیں تو آباد رہے گی کتری بڑی مسجد ہے مانکہ ویلان ہم دیکھتے ہیں دلی میں اور میں جائیے ہیں کتری بڑی بڑی لق و دق مسجد ہیں کوئی پڑھنے والا نہیں یعنی کہ اس محلے میں آدمی نہیں ہیں بہت آدمی ہیں چاہتا ہوں کہ ویلان نہ ہو جہاں تو الحمدللہ وہاں بھی مسجد ہے تین مسجد ہے یہ مسجد ہے تھوڑی دور پر مسجد ہم چاہتے ہیں تینوں آباد رہے ہیں اگر سب لوگ پڑھنے لگے ہیں تو تین کی وجہ پاس کی ضرور پر جائے گی مجھے پڑھتے نہیں لوگ کہتے ہیں کیا ضرور ہے تین سبھائے کافی ہیں نہیں پہونا چاہیے اس کا بھی مجھے خیال رہتا ہے اور یہ مسجد کو ایسے آنا جانا بھی درہ 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 شوق سے زوق سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے آپ حضرات کو توفیق دے اس میں کچھ بیان کا سلسلہ رہتا ہی ہے وہ سلسلہ بھی رہے اللہ تعالیٰ ان تمام امور کو ہم سب کو انجام دینے کی توفیق برحمت فرمائے دعا کریں اللہ حضرات کا دعا بھی اللہ حضرات اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے جو یہ مختصر سبعہ اللہ قبول فرمائے آپ لو بیٹھے سنا شوق سے پڑا اللہ تعالیٰ ہم سبی کو ان ملامین پر ان نسائح پر عمل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے اور میں چاہتا ہوں کہ اس شرسلہ کے چرے راستے میں ہے اس کو جاری رکھنے کا آبادی سے تعلق نہیں ہے آتے جاتے ہیں یہاں نماز پڑھ لیا کریں تاکہ یہ بھی آباد رہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے میرے بچوں کو بھی اللہ کا شکر دے لڑکے بھی آئے ابھی پڑھا ہمارے پوتے نے پڑھا لڑکوں نے پڑھا یہ ہم بھی خوش نبی کہ یہ سب مواقع ہیں علم کے ادھار گئے تبھی تک کام چلے گا اور جب پڑھ نہیں رہے جانتے ہیں کہ پڑھیں گے جائے ہیں ان سب چیزوں کے لیے ہم نے سوچ سمجھ کے یہاں مدرسہ کام کیا اور مزید کام کیا آپ حضرت دعا فرمائیے کہ مزید نہیں ماشاء اللہ مولا ربیہ موجود رہتے ہیں سلسلہ تعلیم و تنبیت کا یہاں جاری ہے اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھے اور قبول بھی فرمائے رب بنا تقبل منہ ان کا تصمیل علیم ورحمت یا ارحم الراحمین حرمت سیدن امیر کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ و محلہ الہی لالہ